ہم حسبتا کیا آپ گمان کرتے ہیں اے مخاطب انا صحاب القحفی کہ بے شک غار والے وررقیم اور تختی والے کارو من آیاتنا عجبہ کہ ہماری نشانیوں سے کچھ عجیب تھے یہ واقعہ کتنش آیا ہے اور کس دور میں آیا ہے اس میں اختلاف بڑا سخت ہوا ہے لیکن اناجیل میں اس کا ذکر نہیں ہے آسمانی کتابوں میں اس کا تذکرہ نہیں ہے اقرب یہی ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے اور بعض محسلیت کا خیال یہ ہے کہ یہ ماں قبل کا کوئی قصہ ہے ایک بادشاہ کا دقیانوس وہ لوگوں کو شرک اور کفر پر مجبور کرتا تھا وہ تقریباً پورے رعایہ کو کر چکا تھا اس دوران جب برطرف شرک اور کفر کا زور غلب آتا تھا چند نوجوان نوجوانی کے عالم میں توحید خداوندی پر مضبوطی سے قائم تھے بادشاہ کو شکایت ملی کیا چند نوجوان ہیں جو آپ کی خدایی اور آپ کے نظام شرک کو قبول نہیں کرتے بادشاہ نے انہیں دربار میں طلب کیا انہوں نے بادشاہ کے دربار میں بھی توحید کا نعرہ مستانہ لگایا اور اپنا موقف دھڑیلے سے ڈٹ کر بیان کیا بادشاہ کو کچھ ان کی جوانی پر رحم آیا اور وہ لوگ ویسے بھی امائیدین ہی سلطنت کے ابنا تھے بڑے بڑے افسروں کے بیٹھے وزیروں کے بیٹھے اللہ کبھی کفر کے گھر میں بھی اسلام کا نور چمکا دیتا ہے اللہ کو اکبر بادشاہ نے انہیں کہا کہ تمہیں میری بات ماننی بھی ابھی جاؤ سوچ لو ایک دن تمہیں یہ بات ماننی ہوگی وہ بادشاہ کے دربار سے نکل کر اور آپس میں جا کے میٹنگ کرنے لگے کہ بادشاہ تو چھوڑے گی نہیں کرنا کیا ہے اور یہ بات ماننی نہیں ہے وہ پہاڑ کے کوہ میں جا کے بیٹھ گئے آپس میں یہ باتیں کری رہے تھے اور پھر دعا مانگی کہ یا اللہ ہم شرک نہیں کرنا چاہتے ہمیں بچا اور ہماری مدد فرما اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک قسم کی نین مسلط کی سو گئے انہوں نے اپنی ضرورت کے لیے چوکیدارے یا مویشیوں کے لیے ایک کتہ پال لکھا تھا کتے کی عادت ہے کہ یہ اپنے مالک سے بڑا وفا کرتا ہے وہ بھی پیچھے پیچھے آیا اور غار کے دہان پہ بیٹھ گیا وہ بھی سو گیا بادشاہ نے ہر طرح ان کو تلاش کیا نہیں ملے اور بادشاہ کو یہ کہا گیا کہ اس غار کے اندر جا چکے ہیں اللہ رب العالمین نے جیسے ان پر نین مسلط کی اور وہ سو گئے اس طرح اس غار کے اندر ان کو لوگوں کی آنکھوں سے چھپا لی لوگ آ کے دیکھتے ہیں کتہ گیٹھا ہوا ہے اندر آدمی پڑے ہوئے نظر لیا ہر شخص جا کے جواب نبی میں دیکھتے ہیں اللہ نے ان کا پردہ کرایا بادشاہ جب بہت تلاش کر کے تھک لیا تو اس نے ایک تختی لکھی ان کے نام باپ کا نام خاندان کا نام تاریخ دربار میں آنے کی باہر جانے کی غائب ہونے اور کہا کہ اگر کسی وقت بھی یہ لوگ مل گئے تھے ان کو پکڑ کر شدید سزا دی جائے اور وہ تختی ایک ان کے پہاڑ کے سامنے لٹکا دی کار کے مو پر اور ایک تختی خزانے میں رکھی زمانہ گزرتا گیا دکیانوز مردار ہو گیا اس کے بعد دوسرا بادشاہ ہے تیسرا آیا تیسرا بادشاہ بے دروس تھا اعلیٰ درجہ کا مواحد مسلم باس باد الموت پر ایمان نکنے والا اس کے زمانے میں سابقہ لوگوں نے پھر سے شرک اور کفر کی وجہ سے مرنے کے بعد زندگی کا انکار شروع کیا بے دروس بادشاہ نے دعا مانگی خدا ونطالہ اپنے غیب سے کوئی مدد فرما کہ لوگوں کو متچل جائے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے ہاں کتاب غار میں کھڑے ہوئے ہیں خوب سو رہے ہیں پسیر والے کہیں کہ کاش نحلوی ہے سب موپ مل جائے ہیں زور کے بعد سو جاؤ صرف اور نحوہ تو ویسے ہی در صرف صرف کر دیئے اور عمری عزید ریارہ در نحوہ محوہ کر دیئے اور نشنات بیو خدا رہا وہ تو ویسے ہی خطر ہے جسا کوئی تو در سو زور کے بعد آرہا ہم تسلی سے علیل اثر پانچ بجے تک سارے جہان میں پانچ بجے پونے پانچ ہے افسر علوم دنیا کا وہ بقع نور ہے جہاں اثر سو پانچ ہے سمجھ لیئے تو بہت شکہ نہیں جانتے یہ تفقہ ہوئے اب پانچ گھنٹے تین گھنٹے آپ کو ملے دن کا تو ایک گھنٹہ بہت ہے ایک گھنٹہ ہے ویسے بھی جمعہ کے دن نمازی جمعہ کے بعد آرام سننا جائے تو آرام کا وقت آپ کا زیادہ ہے سچی کا پڑھنا بھی ہیں ایک تائم ہے بس شیخ القرآن مرانا غلام اللہ خان مرانا عبداللہ درخواستی حضرت لاوری حجر کے بعد زور کے بعد مرد شاہ کے بعد سارے پر درسی درس ہوئے ہیں وہ صرف پر نباہ ہو چاہتے ہیں اس میں اور لوگ نہیں ہو سکتے ہیں صرف وہ درسی المتقیل درس یہ وہ دل الناس ہے وہ اول دل جہا تھا یہ دوسرے دل جہا تھا تین سو نو سال بعد یہ آن لوگ اٹھ گئے تین سو نو سال بعد اٹھ گئے ہوئے اس دوران جب یہ غار میں لیٹے ہوئے تو خود بخود درورٹ لے دیتے ہیں باہر سے کوئی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جاغ رہے ان باغ شتا ہو ان کا روب ڈالا تھا اللہ نے لوگ ہو دیتے ہیں زیادہ دیر تک کوئی ٹھین نہیں سکتا جب یہ اٹھے تو بھوک لگی تھی ایک کو کہا یہ پیسے لے لو بازار جاؤ اور کسی اچھی جگہ سے کھانا لے کے آؤ ساپ سترے آدمی سے گندے مشرق بھی دیتی سے کہ ہری پگڑی والے کی دکان میں نہ جائے ظاہر ہے بازار میں تو یہی پلیت ہوتے اور کوئے اس نے جاتر کی بڑی احتیاط سے پیسے نکالے اور مفسرین کو علوہ پسکتا کہ ایک ہلوائی کی جکان پھکا درم درم علوہ دے دینا اس نے کہا یہ کیا ہے کہ یہ سکھا ہے پکڑوئے اس کے پاس کوئی خزانہ ہے یہ تو دکیانوس بادشاہ کا پیسہ ہے تیس سال پہ لے گا شور مچ گیا اب وہ جتنا چھپتو تھا شور مچ گیا دکیانوس بادشاہ تو ختم ہو چکا تھا بے دروس بادشاہ کے اہلے گار کو پتہ چلا وہ لوگ آئے انہوں نے تختی پڑھی وہ بھی یہ بھی تصدیق ہو گئی آ کے ان لوگ کو دیکھا صورتحال سب مکمل پہلے سے لکھی ہوئی تھی اب بور معلوم ہوئی فیصلہ ہو گیا کہ وہاں کی مرنے کے بعد زندگی برحق ہے دکیانوس کے زمانے میں جو کعب پہ لوگ گئے تھے وہ اب آ رہے تو جب تین سو سال تک صحیح سنابت اس جسد کے ساتھ رکھ سکتا ہے وہی اللہ انشاءاللہ دوبارہ اس کو اٹھائے گا حیر و آفیت سے اور ان کا حشر الاجساد ہوگا یہ واقعہ ادھر سے شروع ہو رہا ہے لیکن اس واقعہ پر انہوں نے بڑا زور کیا تھا یہ کیا ہے اگر بتائیے تو قرآن نے پہلے کہا یہ بہت عجیب ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غار احرام ہے وہی ان کے پاس آنا بخیر خوبی مکہ میں آنا اور مکہ مکرمہ میں آپ کا تن و تنہا رہنا اور غار سور کی طرف ہجرت کرنا بدین منور پہنچنا اور آپ کے تمام غزوات میں فتحیاب ہونا آپ کی مٹھی بر جماعت کا پورے عالم کو فتح کرنا یہ کحف کے واقعات سے بڑھتر واقعات امہ سبتہ کیا آپ گمان کرتے ہیں اے مخاطب جمہور علماء تو کہتے ہیں اصحاب القحف اور اصحاب الرقیب ایک جیدے قحف اس نے ایک غار میں چلے گئے اور رقیم بمانے مرکوم کے ہیں رقمہ یرقمہ کے مانے لکھنا ان کے نام تختی پر لکھ کے لٹھائے گئے تھے تو اصحاب الرقیب بھی ہے لیکن امام بخال کہتے ہیں کہ یہ اصحاب الرقیب ہیں اور اصحاب القحف وہ تیح آدمی تھے تو راستہ سے گزر رہے تھے بارش کی وجہ سے ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھ گئے اور چٹان نیچے اتر آیا راستہ بند ہو گئے ان میں سہائیت نے اپنے نیک عمل کے وسیلے سے دعا کی اور وہ چٹان ہل جاتا تھا سرک جاتا تھا اور آخیر میں تیسرے آدمی کی دعا قبول ہو کے تینوں بخیر رخو بھی واپس آگا امام بخاری کہتے ہیں کہ اصحاب القحف وہ لوگ ہیں اور یہ اصحاب الرقیب ہیں جمہور امت کہتے ہیں یہی اصحاب القحف ہے اور یہی اصحاب الرقیب ہیں جس وقت پناہ لی چندوں جوانوں نے غار میں آواء یعواء کے معنی پناہ لینا مقالو پس کہنے لگے ربنا کنا مل لدن کا رحمہ اے پروردگار دے ہم کو اپنے ہاں سے رحمت وحیئ لنا من حمرنا رشدہ اور تیار کریں ہمارے لئے ہمارے کاموں میں خیر ڈال کر رشد ڈال کر یا اللہ ہماری مسکل حال فرمان خدا یا ہمیں دقیانوس سے چھڑا یہ دعا فرمائی معاہدین کی دعا قبول ہوتی ہے پس لگا دیا ہم نے ان کے کانوں پر غار کے اندر چند سال تک ہم نے مہرے لگائے ان کے کانوں پر کام سنو گئے دماغ چل رہا تھا دل جاری تھے اور آدمی سو رہے ہیں سمبان سناہم پھر ہم نے ان کو اٹھایا لِنَا لَمَا کہ ہم ظاہر کرے ایو الحزبینِ دو گروہوں میں سے کونسا اخصہ یاد رکھتا ہے لِمَانِ بِسُوْ اس زمانے کو جو یہ ٹھیرے امدن گن کر اس مصافت کو کس کو معلوم ہے یہ مختصر قصہ اجمالاً ذکر ہوا یہ اجمالاً ذکر ہوا ہے تین چار پانچ آیتوں میں یہ قرآن کی عادت ہے پہلے اجمال کر لے اب تفسیل شروع ہو گئے